واقعی یہ مقام مسئیبت ہے مقام پرسا ہے پروردگار آخری حجت کو جل سے جل بھیج دے اس یدید اور اس طرح کے تمام یدید کا خاتمہ فرما مرتم اسلام کو سلبرندی عطا فرما مرتم کپر و نفاق کو صدقو فرما دفعے کیا رسول اللہ دفعے کیا رسول اللہ نارے تکبیر نارے رسالات نارے رسالات نارے حیدری نارے سلوات ہم کو کس طرح آج احتجاب میں شرکت کرنا چاہیے کیوں کرنا چاہیے اس نے رسول اسلام کے شان میں جو گستاقی کی میں اگر گناہ نہیں سکتا تو گناہتا ضرور مگر میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے اس کی بات کو بیان کا سکھ یہاں پر زبان اور بیان کی آزادی ضرور ہے فریڈم آف سپیچ ضرور ہے لیکن فریڈم آف سپیچ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی مذہب کے رہنماں کی توہین کرے یہ اس شخص اگر یہ کھلا گھومتا رہے گا تو اس سے ہندوستان کی سالمیت کو خطرہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ حالقِ کائنات قرآنِ حقیم میں اعلان کر رہا ہے رسول اسلام سے خطاب کرتے ہوئے اے رسول ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر عزیزانِ محترم آج انسانیت اگر ہے اسلام اگر ہے تو وہ زبانِ صداقتِ پیغمبر نفسِ امانتِ پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے اس لیے کہ بانی اسلام جنہوں نے مکہ کی سنگلاس وادیوں میں چالیس سال تک جانور نما کو انسان بنایا انسان کو مسلمان بنایا انہیں پیغامِ توحید پیغامِ صداعادت سنایا اس رسول پر مسلسل حملہ ہوتا رہا یہاں تک کہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں رسول اسلام کے دنیا میں آنے ہی سے پہلے آنے سے پہلے ہی یہودیوں کی سازش تھی کہ جس سلب میں رسول اسلام کا نور ہوگا وہ منتقل ہونے سے پہلے ان کو ختم کر دیا جائے اسی طرح مسلسل رسول کے آباوہ اشداد کو بھی قتل کر دیا جاتا رہا کیونکہ انہیں تورایت سے یہ پتا تھا کہ رسول اسلام کا ظہور ہونے والا ہے پھر رسول اسلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد سے مسلسل دشمن طاقتیں سازشے کرتی رہی ابو لہب ابو جہل ابو سبیان لیکن اللہ اتبر پروردگار عالم نے ہر منزل پر رسول اسلام کو کامیابی عطا کیا ہے تین سو تیرہ کی پہلی جنگ جو جس میں رسول اسلام کے ساتھ بدر میں تین تو تیرہ افراد تھے انہوں نے دشمن کے بڑی تعداد پر کامیابی حاصل کی اسی طرح مسلسل آج تک یہ حملے جاری ہے اس میں تازہ یہ وسیم رضوی سے متعلق ارز کرنا چاہتا ہوں اس کو رضوی مت کہیے اگرچہ کہ یہ کہا جاتا ہے سادات فیملی سے ہے مگر جو رسول کی توہین کرے اسے امام رضا سے اپنے آپ کو نسبت دینے کا کوئی حق نہیں ہے وہ وسیم مرتد ہے وسیم ملون ہے احتیاط کرے اس کے نام کے ساتھ رضوی مت لگائیے اس لیے کہ سادات ہونے پر فقر وہ کرے جسے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر احتخار جو ذات رسالت پر جسے احتخار نہیں ہے اس کا سادات سے منصوب کر کے کہنا یہ نائنصافی ہے لہٰذا وہ وسیم مرتد ہے دراصل یہ ہے کہ یوپی میں شیعہ وقبٹ الگ ہے سنی وقبٹ الگ ہے پورے انڈیا میں دو ہی جگہ ہے جہاں پر یہ قانون ہے ایک بہار میں ایک یوپی میں حتیٰ کشمیر میں بھی نہیں ہے یہ دو راسترے سے ہیں جہاں پر شیعہ وقبٹ الگ ہے سنی وقبٹ الگ ہے اس سے پہلے وہ شیعہ وقبٹ کا چیئرمن تھا چیئرمن رو ہوتے ہوئے لکنوں کے حسین آباد سے لے کر کہاں 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 اس نے زمینوں کو کھایا ہے بیچا ہے خرط کیا ہے اس کے بعد جب حکومت بدلی تو اس پر کیس چلنے والے تھے قتل کے مقدمے بھی اس پر تھے تو اس نے موجودہ حکومت کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف بکنا شروع کیا اور بکتے بکتے یہاں تک آیا پہلے چھپیس آیتوں پر حملہ پہلے سننی شیعہ کرنا چاہا سننی شیعہ کرنا چاہا اس میں ناکام ہوا تو پھر اس کے بعد اس نے یہ راستہ اپنایا چھپیس آیتیں اس کے بعد رسول اسلام پر وہ احانت میں اظہار بھی نہیں کر سکتا اور یاد رکھو یہ اس کی توہین اس کی نہیں ہے جو کتاب ہے اس کے حوالوں کے ساتھ جو اس نے لکھا وہ ایک جاہل پرد ہے اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے اس کو تاریخ ہسٹری کیا ہے پتہ نہیں ہے پیچھے جو ایک دشمن طاقتیں کام کر رہی ہے وہ اس کو لکھ کر دے رہے ہیں قلم کسی اور کا ہے خرطاز پر چلا یہ رہا ہے الفاظ کسی اور کے ہے زبان یہ چلا رہا ہے تو یہ اب اندازہ لگاؤ ہم کو کس طرح آج احتجاد میں شرکت کرنا چاہیے کیوں کرنا چاہیے اس نے رسول اسلام کے شان میں جو بستاقی کی میں اگر گناہ نہیں سکتا تو گناہ تھا ضرور مگر میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے اس کی بات کو بیان کا سکھے دے تاریخ کو ایک لحاظ سے اس نے جو تاریخ ہے رسول اسلام مبوس ہونے سے پہلے مکہ کی سرزمین پر جو خرابیاتی اس سے بچنے کے لیے غارِ حرہ پر جا کر عبادت کرتے تھے وہی پر عبادت کرتے ہوئے جبرائیلِ امین نازل ہوئے ستائیس رجب کو اور پانچ آیتیں سورہ الگ کی پانچ آیتیں لے کر نازل ہوئے وہاں سے نزولِ قرآن کا واقعہ ہے اور اس کیتیت کو رسول اسلام گھر میں آ کر بیان کرتے ہیں تو جنابِ خدیجہ نے کہا مبارک ہو اللہ کی وحی آپ پر آئی ہے آپ کو یہاں سے کارِ غسالت کا آغاز ہے آپ کو پیغمبری مبارک یہ تاریخ میں لکھی ہوئے لیکن اس کو چون کس طرح بدلہ دیکھیں رسول اسلام کے لیے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک مانسک طور پر یعنی ذہنی طور پر یعنی ذہنی توازن جن کا بگڑا ہوا تھا یہی وہ الزام ہے جو ان الرجلہ یحجرہ والا دہرائے جا رہا ہے یعنی ذہنی خرابی جس کو ہمیں اپنے الفاظ میں کہتا ہے پاگل شخص ایک دیوانا شخص یہ پرانا الزام نہیں ہے پران نے اس کا ذکر کیا ہے مجلوم کہا ہے رسول کو پھر دوبارہ وہی ہے تو رسول کو کہتے تھے یہ لوگ کہہ رہا ہے کہ پاگل شخص ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کروں رسول کے زمانے میں بھی لوگ بھاپ لیے تھے اس لیے مجلوم کہتے تھے اس لیے پاگل کہہ رہا ہو اسے آجمی کو یہ آجمی اچھی خاصی لوگوں سے ہٹ کر دور رہتا تھا کلہ کلہ رہتا تھا اور بستی کو چھوڑ کر پہاڑوں پر جاتا تھا بھوت پرید کا قائل ہو گیا تھا ہے کوئی بھوت پرید کو دیکھ لیا تو سمجھ گیا اس اللہ کا ملک آ گیا ہے وہ ڈر کے آیا بیوی کو کہا تو بیوی نے کہا تو نبی ہو گئے تو اپنے آپ کو نبی سمجھ لے لگا اللہ پاکتا یہ کتنا بڑا الزام ہے پھر اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ رسول یہ آیتیں و آیتیں کچھ نہیں ہے خدا نے کچھ آیت نہیں بھیجا یہ وحی الزام ہے جو یزید نے کہا تھا یزیدیت بولہبیت بوسفیانیت یہ تمام دشمنوں کی روح اس کے جسد میں اتر گئی ہیں تو لہٰذا آج کا یزید بھی ہے آج کا ابو سفیان بھی ہے آج کا جو اینا دشمن اسلام بھی ہے ہماری مانگ اتنی ہے کہ خاموش ہم بیٹھیں گے نہیں انشاءاللہ میں نے ایف بی آر آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس میں تمام چیزوں کو نقل کیا ہے میں اپنے نام سے اس کو داخل کر رہا ہوں آپ تمام حضرات پیس پر دستخط کریں کہ واقعاً ایسا آدمی ہندوستان کی سالمیت کو خطرہ ہے ہندوستان کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت یہ لکھا یہاں پر زبان اور بیان کی آزادی ضرور ہے فریڈم آف سیچ ضرور ہے لیکن فریڈم آف سیچ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی مذہب کے رہنمات کی توہین کرے یہ اس سخت اگر یہ کھلا گھومتا رہے گا تو اس سے ہندوستان کی سالمیت کو خطرہ ہے اور ہندوستان میں جو ہے نا پسادات ہونے کے امکانات ہیں لہٰذا وقت کے ضرورت ہے کہ ہم اس موسیقی 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 موسیقی